ویورز وزن کا بلر ہو جانا ہے ایک ایسی سمسیہ ہے جو آپ کسی کو بھی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اور اس کے بہت سارے کارن ہیں لیکن بیسیکلی اگر آج کے سمیہ میں ہم کچھ کارنوں پر نظر ڈالیں تو بہت کومن کارن ہے اور اس میں ہے ہماری کچھ لاپربائی ہیں جو ہم عام طور پر زدگی میں کرتے ہیں اگر ہم ان کو ریکٹیفائی کر لیں تو شاید یہ سمسیہ آگے ہمارے جیون میں نہ ہو اور آنکھوں سے جڑی ہی جو سمسیہ ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بھی نہیں آئے اور ساتھی ساتھ آنکھوں پر جو چشما لگ جاتا ہے ہمارے وہ بھی نہیں لگے گا تو آئیے جانتے ہیں ان سب چیزوں کو جن سے اگر ہم تھوڑا سا گر بچیں تو شاید ہم اپنے بلر وزن کو ہونے سے بچا سکتے ہیں ویورز اس میں سب سے پہلا ہے ہمارا بیٹھ کر کسی بھی چیز کو پڑھنے کا طریقہ جیسے آپ اس پچھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم پہلی پچھر کو دیکھیں تو اس میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور جو ہماری ٹیبل ہے وہ بلکل فلاٹ ہے اور دوسری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بیٹھنے کے طریقے میں تھوڑا سا اپنیٹ ہے لیکن جو ہماری ٹیبل ہے وہ تھوڑی سی ترچی ہے اور اس سے ہمارا پوچر ٹھیک بنتا ہے اور ہماری آنکھوں کا ایک اینگل بھی صحیح بنتا ہے جو کہ بلکل آنکھوں کے لیے ہماری بھی ٹھیک ہے اور تھارڈ پیچر میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیبل اور زیادہ تھوڑی سی ترچی ہے جس کی وجہ سے پوچر اچھا بنتا ہے ہمارے آنکھوں سے جو اینگل ہے ہمارے کسی بھی اوبجیکٹ کو دیکھنے کا وہ پرفیکٹ بنتا ہے لیکن یہاں پر اس کے علاوہ بھی اور بھی دوسرے کارڑ ہیں جس میں سب سے زیادہ جو کارڑ اس سمیں دیکھا جاتا ہے وہ ہے ایکسس یوز آف موبائل اور اس کا بھی صحیح طریقے سے استعمال نہ ہونا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ موبائل کا یا کمپیٹر یا لائپٹاپ کسی بھی چیز کا یوز گلت ہے بلکہ اس کا جو طریقہ ہے یوز کرنے کا وہ ٹھیک نہیں ہے مان لیجے اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی اوبجیکٹیں جسے ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ بھوک بھی ہو سکتی ہے موبائل بھی ہو سکتا ہے تو اس کا جو آئیڈل ڈسٹنس ہے جو میڈیکلی جو بتایا گیا ہے اس کا ہے کہ پندرہ سے پچیس انچ کے بیچ میں ہمارا ہونا چاہیے اور یہ آپ ٹو ہو سکتا ہے چالیس انچز تک لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں چاہے اکیلے یا کسی کے ساتھ تو ہمارا جو کنسنٹریشن ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اپنے اوبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے یا جو بھی چیز ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈسٹنس پندرہ سے دس انچز پر آ جاتا ہے یعنی جہاں پر ہم کمفرٹیبل اس کو ہورڈ کرنے میں رہتے ہیں وہاں پر ہم اس اوبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو اگر میں آپ کے سامنے ہوں اور یہ میری دس انچز کی دوری ہے تو اس پر دیکھ رہے ہیں آپ میں کس پوسچر میں کھڑا ہوں اور یہ آپ لوگوں کو شاید لگ رہا ہوا ٹھیک ڈسٹنس پر میں اس کو پکڑے ہوں لیکن یہ ڈسٹنس ٹھیک نہیں ہے بلکہ this is the right distance اور اتنی دوری سے ہمیں کسی بھی اپجیکٹ کو دیکھنا چاہیے یا پھر پڑھنا چاہیے جہاں بات ہوتی ہے کوئی مووی دیکھنے کی یا پھر گیم کھیلنے کی موبائل پر تو اس میں بھی ہائی کنسنٹریشن ہونے کی وجہ سے کہ وہ دھیرے دھیرے یہ اس ڈسٹنس سے دھیرے 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 موبائل ہمارا نزدیک آتا چلا جاتا ہم اس کو فٹ اپٹ کھیلتے جاتے ہیں تو یہ جو ڈسٹنس کم ہوتا جا رہا ہے اور اتنی دوری جو رہ گئی ہے مشکل سے یہ دس انچز سے بھی کم کبھی کبھی ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے وزن کو بلر کرتی ہے اور ہماری آنکھوں پر چشمہ لگا دیتی ہے تو اس کا آپ دھیان رکھئے چاہے آپ ہو یا گھر میں کوئی اور آپ اس کے ڈسٹنس پر سب سے جہاں دھیان رکھئے کہ ہمارا جو ڈسٹنس ہے وہ پندھرہ انچز سے لے کر 35 انچز کے بیچ میں ہونا چاہیے لیکن اگر ہم نہیں ناپ سکتے تو دھیان رکھئے کہ جو ہمارا پوچٹر ہوتا ہے ہاتھ تھوڑے سے سیدھے ہونے چاہیے اس طریقے سے جیسے کہ میرے دکھ رہے ہیں تو اگر ہم تھوڑے سے ہاتھ سیدھے کر کے اس اوبجیکت کو پکڑیں گے that means کہ ہم آئیڈل ڈسٹنس پر اپنا اوبجیکت پکڑے ہوئے ہیں اور اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ ہمارا ڈسٹنس 40 انچز تک جا سکتا ہے ہم اس کو اتنی دور بھی رکھ کے پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں کمفرٹیبل لگ رہا ہے لیکن اس رینج سے کم اگر یہ ڈسٹنس ہو جائے گا تو یہ آنکھوں کے لئے بہت نقصان دائے گا اور یہ ہمارے ویزن کو خراب کر دے گا آنکھوں میں بلڈ ویزن کی سمسیہ آ جائے گی آنکھوں میں چشمہ لگ جائے گا لیکن اگر یہی اوبجیک اگر دور ہو جاتا ہے تو دور میں کوئی نقصان نہیں ہے اگر آنکھوں پہ سٹین نہیں پڑتا ہے دواب نہیں پڑتا ہے اگر ہم آسانی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کمفرٹیبل لگ رہا ہے ہمیں تو آپ اتنی دور رکھ کے بھی اس اوبجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آنکھوں پہ کوئی نقصان نہیں ہے لیکن حالت اب تو یہ ہے کہ میٹروز میں بھی میں نے کئی بار سفر کیا ہے تو اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ پرسنلی لوگ کچھ جو فون کو یوز کرتے ہیں ان کے سبی کے موبائل موسٹلی اتنے دسٹنس پر ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کراؤڈڈ ایریا ہوتا ہے اس میں بھی جو آدھے گھنٹے کا سفر کر رہے ہیں تو آدھے گھنٹے تک وہ اوبجیکٹ اتنی ہی دور رہ کے اس کو دیکھتے ہیں اور جو گھروں میں موبائل کا یوز کرتے ہیں چاہے وہ بچے یا بڑے جو گیم کھیلتے ہیں ان کا بھی یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ اتنے دسٹنس سے نہ ہو کر بلکہ کمفرٹیبل ان کو یوں لگتا ہے کہ جہاں ہمارے ہاتھ ایل شیپ میں آ جاتے ہیں وہاں پر وہ اس کو پکڑ کر موبائل کو دیکھتے ہیں تو یہ آنکھوں کو بلد کر رہا ہے اتنا دسٹنس اور اس سے آپ کو بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے آنکھوں سے جو ہم کسی اوبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اس کا بھی ایک اینگل ہوتا ہے کہ کس اینگل سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور وہ ہوتا ہے سکسٹی ڈگری کا اینگل اور سکسٹی ڈگری کو ہم ایسے میزر کریں گے کہ جیسے آپ ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں ہوں تو یہاں سے آنکھوں سے ہم سیدھا یہاں سے اینگل کو یہاں سے کلپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جیرو یہاں مانیں گے اور یہاں سے سکسٹی ڈگری جو یہاں ہوگا اتنی دوری ہم اوبجیکٹ کو رکھ کے تب یہاں سے دیکھیں گے تو یہاں سے دیکھیں گے تو یہاں سے 60 ڈگری اینگل جو پرفیکٹ تو دھیان رکھئے کہ جب بھی آپ کوئی چیز دیکھیں گے تو اس میں ایک تو دیسٹنس پلاس ہمارا جو اینگل ہے آنکھوں سے کسی بھی چیز کو دیکھنے کا وہ سکسٹی ڈگری پر ہونا چاہیے لیکن اگر ہم نہیں میزر کر سکتے تو کوئی بات نہیں آپ کوسچر دیکھ کر تو سمجھی سکتے کہ اگر میں نے اس طریقے سے اس کو پکڑا ہوا ہے تو میرا یہ دیسٹنس اتنا ہونا چاہیے یہ آئیڈل دیسٹنس ہے جہاں میرے ہاتھ بلکہ سیدھے لگ رہے ہیں ایسے ایل ٹائپ میں نہیں لگ رہے تو اس سے ہم پیزر کر سکتے ہیں کہ یہ دوری ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ دوری ٹھیک ہے اور اس کو یہاں نہیں رکھنا ہے بلکہ سامنے سکسٹن ڈگری کے انگل پر اور اس کی جو دوری اور بڑھا سکتے ہیں ہم اگر ہمیں کمفرٹیبل لگتا ہے تو تو یہ ہماری آنکھوں کی لئے ٹھیک ہے یہ دو تین چیزیں اگر آپ مینیج کر لیں گے تھوڑی سی تو آپ آنکھوں سے جڑی ہی جو سمجھ سے ہمارے سامنے آ رہی ہے جو ہسپیلٹ میں اتنے سارے کیسز آتے ہیں وہ تھوڑی سی آپ کم کر لیں گے خود ہی کم ہو جائے گی وہ سمجھ سے آپ کو ہسپیلٹ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کا وزن بلر ہے تو آپ کو نورمل جو ایکسرسائز ہم نے پہلے ویڈیو بتائی تھی آپ کو وہ کرنی چاہیے یا پھر آپ کو یوگا کا بھی تھوڑا سا اس میں انوالمنٹ رکھنا چاہیے اور اگر آپ کا بلر وزن ابھی نہیں ہوا ہے اور آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں تو یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس طریقے سے جو موبائل ہے یا پھر بکس ہیں یا کوئی بھی کام اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں لمبے سمیہ تک تو اس میں اس دسٹنس کا دھیان رکھئے نہیں تو آگے چل کے چشمہ لگ سکتا ہے تو اگر چشمے سے آپ کو بچنا ہے تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھئے جس سے کہ آپ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی educate کر کے دوسروں کو بھی بچا سکیں تو میری request ہے آپ سے کہ آپ اس دسٹنس کا دھیان رکھیں ساتھی ساتھ میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ویڈیوز دیکھنے کے بعد اپنا feedback مجھے ضرور دیں کیونکہ آپ کا feedback ہمارے لئے بہت important ہے کیونکہ اس سے ہمیں direction ملتی ہے اور ساتھی زیادہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری audience کیا چاہتی ہو کس طریقے کی ہے because جو ہم hospital میں patients دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ان سے جو ورتلا پوتی وہ سامنے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں جہاں distance ہمارا media کے through ہے اور سے ہے اور ہمارا جو contact ہے وہ بھی media سے ہے تو وہاں پر آپ کا feedback میرے لئے بہت important ہے ساتھی ساتھ اس کے لئے دو option آپ کے پاس ہیں اپنا feedback دینے کے لئے ایک تو video کے نیچے like button اسے آپ دبا سکتے ہیں comment option میں comment کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کے پاس option ہے اسے subscribe کرنے کا جو یہاں لال button ہے اس سے جڑ سکتے ہیں اور آگے بھی جو ہم videos بناتے سکتے ہیں ہم سب کو شامل کریں دیر دیر one by one سب میری نظر ہے میں سب کو اچھے سے پڑھا ہے سب کو study کیا ہے تو don't worry ایسا نہ سوچیں سمجھے اس کو بھی دور بھگا سکتے ہیں تو next video میں ہم net اپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے keep smiling and thanks for watching see you in next video